السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد رضوان تو جیسا کہ آپ نے اس کا پہلا پارٹ دیکھ لیا تھا یہ جی ایم سی گاڑی کا تو اس میں جو مس فائرنگ کا مسئلہ آ رہا تھا تو وہ گاڑی سیٹ نہیں ہوئی تھی تو ابھی دوبارہ سے پھر میں دوبارہ کھول رہا ہوں یہ پارٹ ٹو ہے گاڑی کا تو ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے وارٹر پامپ اور یہ اس کا یہ ٹیمنگ پلیٹ یہ کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مجھے شک پڑ رہا ہے اس کی جو آگے یہ کیم شافٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے مس فائرنگ اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو انشاءاللہ بھی اس کا یہ آل پامپ بھی کھول لیتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو یہ بینہ ہیڈ کھولے اس کی کیم شافٹ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ یہ نیو طریقہ ہم ابھی سیکھیں گے اس پہ ٹھیک ہے ویڈیو میں دیکھیں گے کیسے کیسے کھولتا ہے تو سب سے پہلے آل پامپ ہم نے اس کا ریموو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹائمنگ پر کھڑا کر لیتے ہیں انجن کو ٹھیک ہے یہ بالکل اس کا ٹائمنگ مارک کوریکٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ انجن یہ ٹاپ پہ آتا ہے اور ٹائمنگ بھی صحیح آتی ہے اور میں نے ڈریل سے اس کا بلٹ کھول لیا تھا یہ والا جو تھا مین جو ٹائمنگ تھی تو بلٹ کھولنے کے بعد اور یہ ایک پلیٹ سے آتی ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں جو اس کیم شافٹ کو روک کے رکھتی ہے یہ پلیٹ کا بسیکلی کام یہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ابھی ہم ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد تو کیم کو ہم نے روٹیشن گول گھومانا ہے دیکھنا ہے کہ یہ بالکل سے ہی کام کر رہی ہے اور اس کا ایک اور چیز آپ کو دیکھتا ہے یہ بھال ویدر سے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو دو سراخ ہیں یہاں سے یہاں سے ایک میں آپ کو نیو ٹرک ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو اس سے یہ ہوگا کہ بینہ ہیڈ کھولے آپ یہ کیم شافٹ نکال سکتے ہیں نہیں تو بیسے نہیں نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں دو جو میں نے اس میں یہ راد لگائے ہوئے تھے اس کی مدد سے وہ والب رک جاتے ہیں اور کیم شافٹ نکلاتی ہے اور کیم شافٹ میں دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جو چار نمبر پسٹن مس فائرنگ کر رہا تھا یہ یہاں سے یہ کیم شافٹ میں پرابلم تھی اس کی ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو باہر ریموف کرنے کے لیے اس کا ہیڈ بھی کھولیں گے ہیڈ اس لیے ابھی میں کھول رہا ہوں کیونکہ یہ چار نمبر اگر وہ زہر کیم خراب تھی تو کیم اگر خراب تھی تو اس کا مطلب جو میں نے پہلے والا والب لفٹر لگائے تھا تو ابھی میرا اسی پہ ڈاؤٹر کہ وہ بھی خراب ہو چکا ہوگا اس میں تھوڑا سی ڈیمیج ہی تھا تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نے وہ چین ہی کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں یہ نکال لیتا ہے یہ تین نمبر ہے اور یہ چار نمبر ہے چار نمبر تھوڑا سی ڈیمیج ہوا تھا لیکن میں نے سوچا بہتر ہے کہ اس کو چین ہی کر لیتا ہے ابھی ریڈیٹر اس کو ریموف کر لیتا ہے ریڈیٹر ریموف کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں یہ اس کا کیم شافٹ میں نے نہ مانگوا لیا اوریجنل ہے بالکل ہی تو اس کا یہ پیکنگ کھول لیتا ہے اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے آتی ہے اور اس کے اندر سے یہ والے کیس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہ بالکل برینڈ نیو ہے تو اس کی پیکنگ ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ پیچھے سے بھی نشان دیکھ لیں گے بلکل سیم ہے بلکل صحیح ہے کوئی ایسا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا فرنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اور باقی بھی اوبرحال چیک کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا یہ جو کیا کہتے ہیں پرانا والا ہے کیم شافٹ وہ ابھی میں اس کا نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ کیسے نکال لوں اس کو بہت سلولی سلولی آرام سے نکالنا ہوتے کہ جیسے کوئی والو ہڈرالک جو ہے وہ گرنا جائے ٹھیک ہے اوکے جو یہ دیکھیں یہ ابھی ہیٹ کے وال بلکل اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ابھی ہم دونوں کو برابر رکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح ہے تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے میں اپنا میکچور ہو چکا تھا ابھی دوبارہ بس ہی اس کا ویڈیو بنا رہا ہوں دکھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہے یہ پیچھے سے بھی بلکل کریکٹ ہے اس کی سسٹم ٹھیک ہے تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے اس کے اندر لگائیں گے اوئے لگا دیا تھا میں نے اس پہ ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد اسے گول گھما لینا دیکھنا ہے کہ بلکل یہ صحیح کام کر رہی کوئی جام اگرہ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو ابھی ہم یہ نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سٹک ہوئے پڑے تھے اس کی لگانے سے تو اس کو ابھی میں یہ باہر نکال لیتا ہوں جس کی مدد سے ہم نے یہ والو بلکٹر ہم نے اسی کی مدد سے روکے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے یہ پروپرلی رکھے رہے تو ابھی فائنلی ابھی ہم اس کے یہ اوپر والی پلیٹ بھی لگا دیں گے جو اس کی ٹائمنگ پلیٹ کی اپنا کیا کہتے ہیں کیم شافٹ کی جو پلیٹ ہے اس کو روکنے والی یہ لگا کے بھی ٹیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ والو والے جو ہے ہڈرولک جو ہے ہڈرولک پسٹن جو ہوتے اس کے یہ بھی لگا دی ہے ابھی ٹھیک ہے تو ابھی فائنلی ابھی ہم اس کا یہ لگا دیتے ہیں اپنا جو اس کا مین گراری ہے کیم شافٹ کا تو اس کو لگانے کے لیے ایک میں یہ آپ کو ٹرک دکھاتا ہوں یہ جیسے میں نے تھوڑا پیچھے کو اپنے طرف اس کو کھیچا تو یہ بلکل یہاں پہ آ کے رک گئی ایسے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہی آپ یہ یہ لگانے لگتے ہیں چین اور یہ گراری تو یہ ایزی لی اپنی پوزیشن پہ کریکٹ لی آ جاتا ہے ابھی اس کو ہم لگا کے ٹائمنگ اس کا اپنا ٹائمنگ اس کا یہ ایسے بلکل سیٹ کر لیتے ہیں بلکل نشان ٹو نشان رکھے اور سامنے والے اس کا بھی بلڈ بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے تو بلڈ لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل کریکٹ اپنی جگہ پہ صحیح سے بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کیس کا ٹائمنگ دیکھ لینا بلکل زیرو سے زیرو آ گیا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل کریکٹ ٹائمنگ آ گیا ہے اس کا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی اگر ہم اس کا یہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ چین لوز ہے جیسی یہ میں اس کا یہ کھولوں گا یہ شداد یہ دیکھیں یہ جسٹر میں نے جیسے کھولا تو یہاں سے اس کو یہ چین بلکل کور ہو گیا جو لوز پڑا ہوا تھا چین اس کا ٹھیک ہے تو میں نے اس کا بلٹ بھی ڈریل کی مدد سے ٹائٹ کر لیا تھا تو ابھی میں انجن کو ایک دو چکر دے کے چیک کر رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا کوئی چکر دے کے میں نے چیک کیا تو بلکل ٹائمنگ اپنی جگہ پہ ہے یعنی کہ بلکل ماشاءاللہ صحیح ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں ابھی تو ابھی آگے ہم چلتے ہیں اس کا اوئل پمپ جو ہے دوبارہ سے اوئل پمپ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کی باقی کی فیٹنگ انشاءاللہ بس شورٹ ٹم میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ابھی ہم آئل پمپ اس پہ لگا دیتے ہیں آئل پمپ لگانے کے بعد اس کا جو ہے ٹیمن پلیٹ بھی لگا دوں گا اور وارٹر پمپ اور ہیڈ بھی اوپر سے لگا کے انشاءاللہ پھر گاڑی کو سلف مار دیں گے تو آئل پمپ کا یہ بلٹ ہوتا ہے یہ بلکل ایسے سمپل ہی انسٹال ہو جاتا ہے تو ہیڈ بھی میں نے لگا دیا اوپر والے اس کے جو والو لفٹر کے ہیڈرولک والے کے جو اوپر سے ایجسٹر ہوتے وہ بھی لگا دیا میں نے تو اب انشاءاللہ فائنلی گاڑی کو سلف ماریں گے بسم اللہ اوکے ابھی میں نے یہ دوبارہ سے چیک کیا الحمدللہ بلکل زیرو میس فائرنگ دے رہا ہے زیرو میس فائرنگ شو کر رہا ہے یعنی کہ کوئی میس فائرنگ نہیں ہے اور میں ایک گھنٹہ سے گاڑی کو سٹارٹ رکھا ہوا ہے بلکل صحیح ہے تو پہلے تو پندرہ منٹ کے بعد گاڑی میں میسنگ دوبارہ سے آگئے تھی تو اس لیے پھر دوبارہ سے مجھے ابھی یہ محنت کرنا پڑ گی جس نے میرا پہلا بھالا ویڈیو نہیں دیکھا وہ جا کے وزیٹ کر لیں اور پتا چل جائے کہ کیا آپ میں فالت تھا اور کیا بھی فالت ہم نے الحمدلللہ یہ کلیر کر لیا تو ابھی گاڑی کو انشاءاللہ ٹرائی بھی کریں گے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی میں ایکسلنٹ پاور ہے بلکل تو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ